جب بھی کوئی بھی یوکے کے اندر اونر سٹورنٹ ویزا آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی پرائیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ایسے آپشنز کو ایکسپلور کر سکے جس سے اس کی پرمنٹ ریزنسی ان یوکے ہو سکے ٹھیکی نا سب کا ultimate یہی گول ہوتا ہے ہم سب میڈل کلاس فرمی سے بلانگ کرتے ہیں پیچھے سے ہم نے لون لیے ہوتے ہیں تو ہماری پرائیٹی یہ ہوتی ہے ہم کس طرح یہاں پر پرمنٹی سیٹل ہو سکیں چلیں جی without wasting any time اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ جو آپشنز کی ریسرچ یہ آپ نے خود کرنی ہے آپ کے پاس یوٹیوبرز آویلبل ہیں جو انفرمیشن دیتے رہتے ہیں اچھے یوٹیوبرز بہت اچھا کانٹنٹ یوٹیوپ پر ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے اس گوگل ہے آپ کے پاس اور دوسرے ڈیفرنٹ سورسز ہیں پلیٹفارمز ہیں گروپس ہیں وٹس اپ گروپس ہیں فیس بک گروپس ہیں جہاں پہ آپ کو انفرمیشن ملیں گی تو آپ کی ریسپانسپلیٹ یہ ہونی چاہیے کہ آپ ساری proper ڈیو ڈیلیجنس کرو proper ریسرچ کرو ٹھیک ہے سب چیز اپنی کنسلٹرٹ میں مت چھوڑو ٹھیک ہے ان کا تو کام ہے آپ کو بیچنا کورسز اور آپ کا ایڈمیشن کروانا کیونکہ ان کا پیسے ملتے ہیں لیکن آپ کا کریئر ہے یہ سب آپ کا لانگ ٹرم فیوچر ہے تو آپ کو خود ہی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ آپ لوگ کے لئے بیسٹ اپشن کیا ہے اگر آپ نے یکی سٹل ہونا ہے تو آفر سوڈ ویزا کون سا ایسا اپشن ہے جس کو مجھے سکیور کرنا ہے ناؤ لیٹس دسکرس دی اپشن بچہ آویابل تی یو ٹھیک ہے جی جہاں تک اپشن کی بات آنا ہے وہ آپ کے پاس دو مین اپشنز ہوتے ہیں آفٹر فنشنگ آف یور سٹڈیز ملتا ہے جو سکل ورکر ویزا ہے وہ آپ آتے ہی سٹوڈ ویزا پہ لیٹس اے آفٹر تھری منز کنورٹ کروا سکتے ہو آن ڈی گراؤنڈ آف کہ آپ کے پاس پیریئیس ایکسپیئنس ہے اور آپ سکلڈ ہو اور آپ کو ایمپلائر نے ایک جاب آفر دیا رہا ہے اور یہ جو آپ کو ایمپلائر آفر دے گا نا اپنی کمپنی میں کام کرنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو اور آپ بہت سارے ایجوکیٹڈ ہو تب ہی آپ کو ملے گی یہ جاب اگر آپ کس ڈگری بھی نہیں ہے لیکن آپ سکلڈ ہو اور آپ کی سکلڈ جو ہے وہ ایک شورٹیج اوکیپیشن لسٹ کے اندر آتی ہے جو یوکی نے نکالی ہوئی ہے یوکی گورنمنٹ نے وہ پربلش کی ہوئی ہے تو آپ کو یہ آسانی سے ویزا مل سکتا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں میں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے کس طرح آپ نے سکلڈ برکر ویزا لینا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو فریل فری ٹو چیک دیٹ آؤٹ وہ آپ لوگ کی بہت ساری جو آپ کے دماغ میں ہوں گی ایم بکٹی یا کیوریز ہوں گی اس کو ریزولز کر دے گئی وہ ویڈیو ٹھیک ہے لیکن ابھی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈگری نہیں ہے تب بھی آپ اس سکلڈ برکر ویزا کے لیے کالفائی ہوتے ہو پہلے رولز یہ تھے کہ آپ کو ڈگری چاہیے ہی چاہیے تھی لیکن اب انہوں نے رولز ریلیکس کر دیئے ہیں تو آپ کو ڈگری زیمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا آپ کے پاس پرانی ڈگری نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سکلڈ ہو آپ کا کارپینٹر کا کام آتا ہے آپ کنسٹرکشن ورکر ہو آپ بڑک لیئر ہو آپ ونڈو کا کام جانتے ہو ونڈو کس طرح بنتی ہے منیفیکچر ہوتی ہے تب بھی آپ اس ویزا کیٹیکری کے لیے الیجبل ہو جاتے ہو ایک اور امپورنٹ ایسپیکٹ انڈرسینڈ کرنے کا یہ ہے کہ جو یہ میں بات کر رہا ہوں کنورجن آف سٹورنٹ ویزا انتو سکلڈ ورکر ویزا یہ سب میں سٹورنٹ ویزا کے اوپر بات کر رہا ہوں اگر آپ وزٹ ویزر پہ ہو ٹومیسٹک ورکر ویزا پہ ہو سینرل ورکر ویزا پہ ہو تو آپ کنورٹ نہیں کرا سکتے we are solely talking about if you're on a student ویزا and thinking of converting into سکلڈ ورکر ویزا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اور اب جو دوسری ایسپیکٹ اس کی یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آفٹر بریکزٹ یوکے کے اندر بہت ساری جوب شورٹیجز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا EU سے الگ ہو گئے ہیں یوکے تو بہت سارے لوگ اپنے ہوم گنٹری چلے گئے ہیں اور جس کی ویاسی ایک ویکیوم کریئٹ ہو گیا ہے کہ جوبز کے لیے کہ یا سکلڈ لوگ ان کے پاس نہیں ہیں اور اگر آپ سکلڈ ہو کسی بھی دنیا کے پارٹ میں تو آپ سکلڈ ورکر ویزا کے پر آ سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسری اس کا جو مین ریزن ہے کہ یوکے کی اکانومی کو اس سے بوشت ملے گا اب وہ اکانومی کو بوشت کس طرح ملے گا جب آپ یوکے کے اندر آو گے جہاں پہ کام کرو گے تو آپ ٹیکسز دیتے ہو آپ ٹیکسز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ڈائیک ٹیکس ہوتا ہے یا ایک آپ کا انڈائیک ٹیکس ہوتا ہے جو ڈائیک ٹیکس ہوتا ہے وہ بسکلی آپ کا انکم ٹیکس پر گئے یہاں پہ آپ جو بھی سلوی کماؤ گئے اس پہ ٹیکس کٹے گا جو ڈائیک ٹیکس ہوتا ہے وہ بسکلی جو بھی آپ فوڈ آئیٹم یا جو بھی آپ آئیٹم خریدتے ہو گروسری کرتے ہو اس پہ بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جو کی ہوتا ہے وی ایٹی ویلیو ایڈی ٹیکس ہوتا ہے ہمارے کنٹریز میں اس کو جنرل سلس ٹیکس کتے ہیں وچھ اس ٹینس فور جی ایس ٹیکس تو اس طرح ٹیکسیشن سسٹم کو بھی ہوتی ہے جس طرح سے ایک آنمی بوسٹ کرتی ہے تو یہ ون ون اپروچ ہے ہمیں سٹوڈنٹ ویزا سے ایک سکل ورک پرمٹ پر ہم کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ کہ ایک آنمی کو بوسٹ مل جائے گا اور وہ اٹریک کریں گے ٹیلنٹ فم اینٹائر ورل نوٹ جس فم یوکے اور جو دوسرا ایسپیکس پر سمجھنے کا یہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ سکل ورکر ویزا پر کنورٹ کروا لے تو اپنا سٹوڈنٹ ویزا کو تو اس سے آپ کو آفٹر سکسیئر پاسپورٹ مل جاتا ہے تو سکل ورکر ویزا ایک ایک ایکسلنٹ ٹول ہے جو آپ کو سمجھنی کوشش کرنا چاہیے کہ کس طرح آپ اس کے لیے ایلیجبل ہو سکتے ہو اگر آپ ایلیجبل ہو سکتے ہو تو یہ آپ لوگ کے لیے بہت آسانی سے پرمنٹ ریزنسی ان یوکے کر دے گا اب آپ کہو گے حریص بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو ہم نے اپلائے کیسے کرنا ہے کس طرح ہم سکل ورکر ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور کس طرح جان سکتے ہیں کہ ہم ٹرائٹیریا پر پورا اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے ہیں اگر میں نے اس پر بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے آپ پلیز اس کو چیک آؤٹ کرو اگر آپ لوگ اس نہیں سمجھ آتی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے بتاؤ میں اس پر پھر ایک ویڈیو بنا دوں گا کس طرح آپ نے اپلائے کرنا ہے کس طرح آپ اس کو لے کے چل سکتے آگے لیکن اس فار اس آئیم کنسرن وہ ویڈیو بہت ڈیٹیلڈ ہے اس سے آپ کو بہت سا ہی کلائیٹی آ جائے گی اللہ حافظ